اسلام علیکم میں فرو قاضم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل یقیناً آپ آباپ خیریہ سے ہوں گے ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کال حکومت کو دیا گیا آلٹی میٹم بہتر گھنٹے کا ختم ہوا تو امیر طریقہ لبک پاکستان اور نیب امیر طریقہ لبک پاکستان کا بیان جاری کی گیا جس کو لے کر لوگ ان پر تنقید بھی کر رہے ہیں اور ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں لیکن کارکنان یہ بات ان کے ذہن میں نہیں ایسا سٹینڈ کیوں لیا گیا مزید چھ دن کا شیٹر ڈاؤن ہردار کے حوالے سے کیونکہ کال عمران خان کی بیشی تھی بھائی اے نے بھی ان کو گرفتار کرنے کے آرڈل جاری کیے گئے تھے یقیناً ممکن تھا کہ اگر لبک پاکستان شیٹر ڈاؤن ہردار کی کال کا اعلان کرتے تو ممکن تھا کہ عمران خان کو گرفتار کیا جاتا تھا اب امد نے پکا پکا پلین بنائے ہوا تھا پوری تیاری مقمل تھی پی ٹی آئی کے کارکنان اور تاریخ لبک پاکستان کے کارکنان کو اپس میں لڑانے کے لئے لیکن تاریخ لبک پاکستان نے ان کی تمام کوششوں پر پانی پھیل دیا تمام لوگوں کی جو امیدیں تھیں وہ ختم ہو گئی علامہ حافظ ساتھ سین ردوی کے فیضلے کے بعد جو وہ چاہتے تھے ان کے پاک ارادے خواب میں ملا دیئے گئے ہیں کیونکہ اگر تاریخ لبک پاکستان شیٹر ڈاؤن کارکنان کی کارکنان دے دے دی تو ممکن سو پٹسنٹ کلیر تھا امران خان کی گرفتار کا لیے جاتا اور جب امران خان کو گرفتار کا لیے جاتا تو پھر ان کی کارکنان زیر اسی بات ہے وہ باہر نکلتے اور ہنگامہ ہوتا ملک کے اندر احتجاج ہوتے دھرنے کی صورت تیار کر جاتے پھر توڑ پھور تو یہ ایک عام سی روٹیم بن چکی ہے پی ٹی آئی کی کارکنان پارٹیوں کے جتنے بھی کارکنان ہیں تو اس طرح جو حکومت چاہتی تھی اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ جو منگائی کا توفان عوام پر برپا کیا ہوا ہے تو اس سے بچنے کے لیے یہ جو پلان برائے ہوا تھا جس پر اللہ معافی صاحب صاحب ردوی نے پانی پھیر دیا ہے اور دوسری بات جو طریقہ لبک پاکستان کے کارکنان ڈسپوائنٹ ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے لیکن اس ڈسپوائنٹ ہونے والی بات بھی نہیں ہے اگر کار دے 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 تو پھر حالات خراب ہو جانے تھے جنہوں نے سوئی سامائل کے تاریخ فیصلہ لیا ہے اور اس کے بعد عمران خان کی جیل بھارت تحریک بھی تیس سے وہ جیل جو پھرنے جا رہے ہیں جو لوگ گفتاریاں دینے جا رہے ہیں کس حد تک وہ گفتاریاں دے پاتے ہیں اس وجہ سے بھی کار لیٹ دے دی گئی تھی نہیں تو جو سان رزوی بات کرتے ہیں وہ کر کے دیکھا دیں لیکن اب بھی وہ جو بات انہوں نے کیا وہ کر کے ہی دکھائیں گے لیکن اس کے پیچھے جو جس کے ناپاک ارادے تھے جو سازشیں تھی وہ آپ تم توڑ چکی ہیں اس لیے مزید سات دن کا وقت دیا ہے حکومت کو زیرسی بات ہے لیکن پٹرولی محسنیات کی قیمت بغیر میدان میں آئے کب نہیں ہو سکتی کیونکہ مزید پچاس روپے کی زمری پیش کر دی گئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کتنے دنوں بعد پٹرولی محسنیات کی مزید کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے لیکن صرف بات کرنے سے کچھ حل نہیں نکلتا میدان میں آنا پڑتا ہے تو تاریخی لبیگ پاکستان نے بات کی ہے وہ کر کے دکھائی کی مزید ایسی مزید کارکنان کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ آپ صبر تانبل سے کام لیں کسی پروپاگنڈے میں نہ آئیں مرکز کی طرف فالو کریں جو بھی بات ہوگی مرکز کی طرف سے ہوگی اور وہی فیصلہ لیے جاتا ہے جو اور ٹی ایل پی قیادت کے لیے بھی یہی ہو اور ان کے یہ بھی پکے پکے اراد ہیں کہ ٹی ایل پی مرکز شورہ اور مین قیادت کو پکڑنے کے لیے یہ آواز نہ اٹھائیں تو جو فیصلہ بھی ہوا بلکل درست ہوا ہے دنوں میں اس کے جو اثرات ہیں وہ اب آپ کے سامنے نظر آپ کے جو فیصلہ کیا گیا ہے مزید ایسی انفرمیٹیو ویڈیو کے لیے اگر آپ نے ابھی تک میں سبکرائب نہیں کیا تو چانل کو جل جل سبکرائب کر لیں اور بلکن کی بٹر پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی نئی اپ ڈیٹ اب تک برغبت پہنچی رہے ہیں تب تک کے لیے تاکہ ہماری آنے والا آفیس تاکہ ہماری آنے والا آفیس